اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خدا کی محبت کو چھوڑ دے پھر وہ پیشاپ کی نالی میں مرتا ہے شہوت میں مرتا ہے دنیا سے ہو گئی ہے اور آقا کی محبت میں آ جائے تو ان چیزوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پریشان رہنا گناہ کیوں ہوتے ہیں پریشان رہنا برقس ہو جاتا ہے اس میں بڑا تم کو مدد ملتی ہے وسیرے سے آقا جی سے جاتنگواز کا علاج نہیں ہے اسی دلال خیرات بہت پڑھا کریں نہیں تو ایک حصہ ضرور پڑھا کریں اور جو اللہ اس کے بڑی تعریف کر آقا کیا بڑی مقبول ہے دلال خیرات سائی دنیا میں مقبول ہے اگر تیرے نفس اس پر غالب ہو گیا اور شہوہ نے تجھے بہت تنک کیا گناہوں سے تجانی چھٹی ہے فَصْرِفْ حَوَاحَ بِسْفَلَاةِ مُوَازِبًا تو اسے آق کو ٹھنڈا کر نبی کریم کے درود سے لَا سَيِّمَا بِدْدَلَائِلِلْخَيْرَاتِ اس میں کوئی شہر ہے کہ دلال خیرات تو تو پکڑھ لیں تو اس کو بہت ہی فرق پڑھے گا کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں نوجوان میں بیچارے ہوئے اسی کے علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے وہ کہتے ہیں لڑکا ہمارا بڑا شریف ہے پتہ نہیں ہے بعد میں سنتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے گیا تھی تو کہتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے گیا پھر کہتے ہیں نہیں یہ لڑکی بہنے لڑکی کو بھگا کے لے گئے الٹا چور کتاب مطمئی جانا اب لڑکی کو بھگا کے لے گیا یہ لڑکا بھگا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا لڑکا پھر بھی شریف تھا یہ خبیصہ تھا وہ کہتے ہیں تو وہاں لڑکا خبیص تھا پھر دونوں خبیص تھے غیرہ یہ مسئیبتیں آتی ہیں یہ قتل خون تک لے جاتی ہیں انتقام تک لے جاتی ہیں صحیح نہیں صحیح ایسی مسئیبتیں ہیں یہاں مال کا تلافیہ معافی ہو سکتی ہے قتل کی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی لیکن کسی کی ماں بہن کی عزت کوئی لوٹ لے یہ انتقام لینے کے بعد اس کے دل میں آگ یہ رہتی ہے رہتی نہیں ہے پھر آپ سوچیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے ہیں یہ نماز وغیرہ سے بڑا فرق ڈالتی ہیں خاص کا دروشریف سے رابطہ رسول اللہ سے پیدا ہوتا ہے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے دلال خیرات خود بھی پڑھا کریں اپنے گھر میں گھروں میں بھی پڑھوائیں روشی پڑھیں دس مٹ لگتے ہیں ہر جمعہ کا رہدہ ہفتے کا رہدہ سنوال کا رہدہ آٹھ دن کی منزل ہے دلال خیرات لے رہیں ہم کو بعض جوانوں کے خاتھ آتے ہیں بعضوں کو بہت فائدہ ہوا بعضیں بہت پریشان ہیں تو اس سے ان کو بہت مدد ملے گی رزق میں رحمت ہوگی دنیا میں رحمت ہوگی پریشانیوں میں رحمت ہوگی شیطان کا زور ان پر ٹوٹے گا اور جن کو زیادہ شہوت غالب ہے ان کو روزے زیادہ رکھنے چاہیے سنوال کا اور جمعہ رات کا چھوڑنا نہیں چاہیے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی یہ بھی رکھے ہو سکے تو رکھتا ہی رہے دو چار دن رکھا اور ایک دو دن چھوڑے اور سب سے افضل روزے رسول اللہ فرماتے ہیں سیام و دعو دعو دنیا کہ ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا اسے روزے کی عادت نہیں ہوں پڑتی مشکت ہوتی ہے لیکن مشکت میں خدا تعالی کی محبت پھر اترتی ہے اس یہ روزے کا جر خدا نے کہا میں خود اس کو دوں گا اس کا بتاؤں گا نہیں اس نے میری وجہ سے پانی کھانا چھوڑا پیاس آرہا جوانوں کے لئے خاص یہ چیزیں بہت ہیں دلال خیران چیز ہیں یا ڈاکٹی دوائی کامی سے آپ کو تقوابی نصیب ہوگا بہت درشی پڑھنے سے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی صحت بھی اچھی بہت سی چیزوں میں رحمت شروع اگر مستقل مزاجی سے آپ اس کو شروع کریں فاقی دلال خیرات کے احضاب میں بنواؤں گا انشاءاللہ کہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی جمعہ رات کا لیدہ جمعہ کا لیدہ ہفتے کا لیدہ ایک ہز بروز پڑھ لیا کرنے سے اور اس کو خدا توفید زبان چل گئی تو وہ پھر اس میں روز بھی پوری دلائل پڑھ سکتا ہے لیکن پوری نہ رکھے حضب اپنا رکھے کہ ایک حضب ایک حصہ تو پڑھنا ہے واقعی جتنی زیادہ ہو جائے لیدہ ہے کیونکہ آقا جی کہتا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغانہ ہو چاہے تھوڑا ہی ہو وہ تھوڑا ناغذ ہے تھوڑا اپنا رکھے باقی جیسے قرآن شریف ہے لازم رکھے اس کی بڑی رغمت دلائی ہے آقا جینا آدھا سپارہ رکھے پاؤں رکھے ایک رکھے واقعی دس سپارے پڑھے جیسا وقت مل گیا ایک تو پڑھ نہیں ہے واقعی اضافہ دیکھوں ایسی چیزوں کو مستقل کرے تاکہ خاص فائدہ پہنچے یہ قرآن میں بہت بڑی بے انتہار رحمت ہے آقا جی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھا ہے اس کی بہت کوشش کرے ہاں ایک قرآن شریف کو نہیں آتا ہے قلواللہ ہی پڑھ لے سو پچاس روز تین دفعہ قلواللہ پڑھنا قرآن کے ختم کے برابر ہوتا ہے آقا جیس کی اہمیت کے لئے اتنی لمبی گفتگو کیا اور اتنا وقت کیمتی دیا اتنی بڑی سرکار نے تو عشاء کے وقت آئے صحابہ بیٹھے ہوتے کہا تم میں سے کوئی ہے کہ قرآن کا دس سپارے قرآن کے پڑھ کے سو جائے روز ایسے دیکھا ان کی طرف کچھ عدب سے نہیں بڑھ کے ہاں کریں کہ پڑھ نہ کریں تو چھیک نہیں عدب نہیں ہے خاموش ہو گیا آپ پھر گھر میں چلے گے تھوڑا بیٹھ کے پھر آگئے کہا تم میں سے کوئی ہے دس سپارے پڑھ لیا کرے سونے سے پہلے خاموش پھر چلے گا پھر تیسی دفعہ ہے کہا تم میں سے کوئی ہے دس سپارے پڑھ کے سو جائے دیکھا ہم بولتے نہیں آنکہ پہلے بتا سکتے تھے پہلے نہیں بتائے اتنی گفتوی بات پھر کہا جو کلو اللہ ایک دفعہ پڑھ لیسے دس سپارے پڑھ لیسے کتنا وقت دیا ہم اس چیز کی قیمت نہیں جانتے ہیں روز سون سے پہلے کچھ کلو اللہ پڑھ لیا کرے دس بیس پڑھ لیا ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا مستقل چلتا رہے ایک چیز کے سو رقا پھر پچاس پھر دو ہزار پھر سارے چھوڑ دیا ایسے نہ کرے اسی ہم دوشی تھوڑا اہد کا دیتے ہیں سو اللہ اعظم اس کو پہلے پڑھے پھر اضافی آٹھ سو پڑھتا ہے نو سو پڑھتا ہے پہلے وہ اہد والے پڑھے سب کو ملا کے نہیں پڑھ چھوٹیں گے تو سب کو ملا کے پڑھ گیا بعد وقت چھوٹنے شروع ہوں گے جو اضافی ملا کے پڑھتا ہے پھر اہد والے بیچ میں چھوٹ گائیں گے تو اضافی کو آزا کرے اس کو آزا کرے اس میں اس کا مستقل رہ گئے چاہاں بیمار ہے کام ہے عذر ہے سو سو دس منٹ لگتا ہے یہ تو اس نے پڑھ لیا اب باقی اضافی جو سبقت ملے ایسے قرآن چلو کے اس کو پڑھے لکھیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں قرآن کو اس کی بہت تعریف ہے قرآن نے کہا ہے ہم نے شفاہ رحمت تمالی قرآن بھیجا ہے ہم نے بعض مشاہد پڑھی پریشانی ہے تو کہتا ہے آقا جی کی زیادت نصیب ان کو کہاں قرآن کھول تو کیوں نہیں بیٹھ جاتے رضی شریف میں آقا جی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف میں زیادہ مشغول ہو جائے دعا کا وقت نہیں نکرا جو دعائیں مانگتے ہیں خدا ان کو اتنا نہیں دیتا ہے جتنا اس کو دیتا ہے جو قرآن پڑھا ہے دعا کا وقت نہیں تھا یہ لگائی رہا اس سے زیادہ اس پر کرم خدا کرتا ہے بتائیں یہ جل کا قرآن زنگ اتارتا ہے آقا جی خدا کی قریب تم کو اس سے بڑھ کر کہ کونسی چیز کر سکتی ہے جو خدا کے بیٹ میں سے نکلی اس کا کلام اور قرآن کی ایسی آیتیں اگر آپ از دیم ترجمہ دیکھیں تو پھر آپ کو زیادہ سکتا ہے کہ ہم نے تمہاری اتنی بڑی رحمت نعمت قرآن دے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر شروع ہوگا مثال رکھی چیزوں کی دینے بھی مناسب نہیں ہوتی کہیں اسے لگتی نہیں ہے آپ پہ خوراک کھانا اس کا اثر 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 ظاہر ہوتا ہے اس نے فران خوراکی ہے اب دیکھو اس کا رنگ ہے کیسے ہے ٹھیک ہوگیا فرانہ مرض تھا دوائی کھاتا رہا کھاتا رہا اس کا اثر اب ظاہر ہے اس کی مرض چلی گئی ہے اس خوراک کا اثر اب آیا آپ دیکھو یہ مضبوط ہو گیا ہے ایسی کرتے کرتے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے اسی چیز کو وزیفہ بنانا اس کا خاص اثر ہوتا ہے تو وزیفہ بنانے کے لیے تھوڑا اثر درود رکھا خاص اس کو چھوڑے رہا ابی مانی سو دو سو یہ تو نہیں چھوڑا پہ جتنا ہو جائے دس ہزار درود بیس ہزار درود پہ چھوٹ گیا تو سارے چھوٹ گیا بیس ہزار لا الہ الا پانچ ہزار پہ چھوٹ گیا تو دو سے پارے چار سے بسر نہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا مستقل اور چھوٹ گھنٹیں تقسیم رکھیں کوئی ہو نہ ہو یہی ضرور ہونا ہے نبی کریم جسی بات میں اہمیت دیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے لوگ کسی اچھی بات کا اہمیت دیں ہوتی ہے لیکن آپ کی بات کی اہمیت سب سے علیدہ ہے اللہ کو بہت ہی پسند ہے حد سے زیادہ جس میں ناغا نہ ہو عمل میں وَإِنْ قَلَّ چَتھوڑا ہی ہو تھوڑا سَوْلَا إِلَّا إِلَّا سَوْلَا إِلَّا سَوْلَا إِلَّا إِلَّا پھر دیکھا وقت زیادہ خدا بڑھا لیا ہے پھر دیکھا وقت کم ہے تو اہد کے پڑھ لیا ہے ایسے بڑھاتے جائیں ایسے قرآن سے کچھ آتا ہے روز ایک سپارہ عدل سپارہ رکھے اس میں قراءات سے نہ پڑھے دل میں پڑھے جو طریقت کا مفہوم ہے کہ زبان سے سانس اس کی تلتیر ہے پندرہ مٹویں سے پارہ ختم کر رہی ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ گیا آپ نہیں جانتے ہیں جس دن آپ کا دل زنگ قدر گئے یہ اللہ کی قرآن اثر کرے گی ہے تو اثر بات میں ظاہر مستقل اس کو پڑھے نہ چھونے ہیں جس کو نہیں آتا کلو اللہ پڑھتا رہا ہے ایک کل شریف کے لیے آکھا یہ کتنا وقت دیا تین دفعہ اندر گیا تین دفعہ ہیں پھر کہا کہ جو کوئی تم اسے پڑھ پھر بتایا تاکہ ان کے ذہن میں دل میں اترے ایک دم نہیں کہہ دیا تاکہ ان کے پڑھ لیا کہو در جسے نہیں پھر کون پڑھے گا پھر بتائیں ایک صحابی کے دل میں عظمت تھی اس جس کی جب اس کی وفات ہوئی تو آقا جس کی جنادے میں شامل ہوئے تو زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے انگلیوں پر چلتے تھے کسی کہا پاؤں پورا آپ کیوں نہیں رکھتے کہا فرشتے اتنے آ چکے ہیں یہاں کے جگہ نہیں ہیں کہا کیا کرتا کہا یہ یہ قلو واللہ احد بہت پڑھتا تھا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں آپ کو کسی چیزوں اخباروں میں آرکھیں دس منٹ میں اخبار میں اخبار کو پانچ دس منٹ میں دیکھ لیتا ہوں بس ایسے نظر ماری ماری موٹی موٹی سرخی یا وہ سیاست کے آتے ہیں وہ بیچ میں شیر جیسے ہوتے ہیں جنگ کے دوسرے لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اچھی بات ہے کوئی ڈرکوسترے مارتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں سے دیکھتا ہوں کوئی بات بہت ہے دیکھتا ہوں کوئی جملے ایسے نہیں سارا چھوڑ دی مطلب نکال کیا سارا دماغ ضائع کرنا کوئی فائز بات نہیں خبرت ہر اسی سننی سوڑی بس خطا یا مہم خبرت پہلے سنن چھوڑ دیئے بس آپ ہی در لگے نا آپ وقت کی بچت کریں کہ آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے دنیا کی آپ کے پاس حکومت اور زندگی آپ خرید سکتے ہیں ہر چیز نہیں سکھا لیسا عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے اس کو ہاتھوں سے نہ کھو جائے آقا جی کہے زندگی کو بہت غنیمت سمجھو موت سے پہلے آقا جی نہیں کہا اور زندگی میں تم جوانی کو غنیمت سمجھو کہ بڑا اپے میں تم سے کچھ نہیں ہوگا جوانی میں ہوگا یہ محلت جوانی سے چھاب نشہ فی عبادت اللہ کہ جوانی میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگ جائے اللہ سے پیار کرے آقا جی نے کہا اس وقت تم یہ کوشش کرو ہم کھائیں گے کانزے پینے گے تھوڑا بہت کھانے پینے کا کر جب خدا مہربان ہوگا تو پھر دے دیتا ہے اس کے ہزار رسلیں دینے کی اور خدا تعالیٰ سے رحمت نے ساری عمر گھیسی کرتے مدو بندہ جوڑے کوڑی کوڑی رحم روڑائی کپے ایسی مردیں لگے کھانا پینے ہی نسیب نہیں ہے یہ چیز میں کشترول ہو جائے گا اس چیز میں داکٹر کہتا یہ ہو جائے گا اس میں پتہ نہیں اللہ جی ہو جائے گی اس میں پتہ نہیں خرارجی ہو جائے گی پھر مرے کیا کھائیں پھر کیا کمائیں پھر کمائیں چھوڑ دیں مز خدکشی کر انسان کچھ دیکھ کے آگے چلتا ہے کچھ فائدہ دیکھے پھر فائدے نظر آتے ہیں فرق نظر آتا ہے زندگی نظر آتی ہے وہ خود پھر قربانی کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایسے تو کوئی نہیں تیار ہوتا نا پھر پھر سنسا سناتا ہے جب کچھ ملتا ملاتا ہے پھر باگتا بگاتا ہے ایسے دلال خیرات کا کہنا تھا وہ کوشش کریں وہ شروع کریں اس کو نہ چھوڑیں ہر وقت خدا کی رہیں میں نے باتوں کو بختم کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیا کہتے ہیں